بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں ایک بڑی زبدس ریسپی لکھی ہے یہ بڑی ہیلٹی اور بہت اس کے فائدے ہیں آج میں نے کریلے بنانے تھے میں نے اس کے چھلکے اور اس کے بیٹ جو ہے وہ میں نے زائے نہیں کیے ان کو میں نے نمک لگا کے اچھی طرح ایک گھنٹہ نمک لگایا ہے اچھی طرح دھوکے اس کو ان نے چوڑ لیا نمک لگا کے اس کے کراہت جو ختم ہو جائے گی اور یہ جو چھلکے اور یہ جو بیج ہے اس کے کریلے کے یہ بہت زبدس کرتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جن کو شگر ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اور جن کے فیس پر دانیں ایکنی بہت زیادہ ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے لوگ تو اس کا پانی پیتے ہیں خالی نکال کے شگر کے لیے وہ ساری فیزوں کے لیے یہ اللہ تعالی نے ہماری لئے ایک تحفہ ہے جو گرمیوں میں پیدا ہوتا ہے چلی تھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پاس چار کریلے تھے چار پانچ کریلے تھے میں نے ان کو اندر سے بیج اور وہ نکال لی ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کو کر کے نمک لگا کے دھو کے کریلے میں ایلگ بناوں گی جیسے میں نے اپنے گھر میں بنانے لیکن یہ آج میں اس کے بیج اور چھکوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو دھو لیا اب ہم آج جاتے ہیں در فلیم کی طرف یہ ان کو دھو کے میں نے اس کو ہم پرائی کریں گے یہ دیکھیں کوئی بھی تیز آپ ضائع نہ کریں اللہ اللہ نے ہر چیز میں فائدہ دیا ہے اور جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان چھلکوں کو پھینک جاتے ہیں اور چھلکوں کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اور اس کی تو دوائیاں بھی بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو فائی کر کے جرجے کرسپی سے ہو جائیں گے پھر میں اس کو نکال لوں گی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کا کلر سینج ہو رہا ہے اب اس فارم میں اس کو نکال لوں گی پھر میں پھر کر دیتی ہوں کیونکہ اس کی چھیٹیں بہت پیڑی ہیں کیونکہ اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اور آپ نے بہت کل جلانا نہیں اس کا دھیان رکھتے ہیں کیونکہ بہت پدلے ہی سے ہوتے ہیں تو آپ نے اس پرام اس کو نکال لینا ہے یہ آپ نے چھلکوں کو اس کو نکال دیا اور پیڑ بھی بہت مزے کی لگتے ہیں بڑے کرسپی سی ہو جاتے ہیں بیش میں سب نکالتے ہیں پھر میں اس کی مسالے کی تیاری کرتی ہوں اب اسی پین کی طرف آ جاتے ہیں میں نے اس کا بیش نکال دیا اور جو آئل ہے وہ بھی نکال دیا تھوڑا سا آئل نے دیا اس میں مسالہ بنائیں گے یہ ایک چمچ پیسٹ 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 میں نے ایک پیاس پیسٹ 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 اپنے کھانوں میں ایسانوں کو یک ایسانوں کو اپنے کھانوں میں عود کریں ایسانوں کو کچھ کریں ایک نوالا جو کھائیت ہوکی ہے ایسی طریقہ ہم بنانے چاہیے ہمیں ایسی طریقہ ہمیں ایسی طریقہ ہمیں ایسی طریقہ ہمیں اور اتنا نا cambait راہے ، مجھے پیاز سے پیدا۔ ہوگیا بکم کچھ دیا کلام پہینے cage ایسی طریقہیں پانی نہ رہے اور ویسے کریلوں میں پانی نہیں ہونا صحیح ہے پانی سے ہی کلوات بنتی ہے کریلوں کی یہ چطمیق ہے کہ آپ نے اس میں پانی نہیں رہنے دینا پانی ہوگا تو آپ کے کڑوے ہو جائیں گے اور اس فارم میں اگر آپ بنائیں گے جیسے میں بنا رہی ہوں اسی ریسپی سے تو آپ کے کھلکے جو ہیں وہ بھی کڑوے دی رہو گے بہت بلدے کے تریسپی ساتھ اس میں آپ کو فیس ملے گا اور یہ مسالے ہیں وہیوں ہیں ہاپ چمت میں نے سکہ دھنیا پیسا ہوا لے لیا ہاپ چمت لال میچ کھوڑر ہاپ چمت نمک ہاپ چمت زیرہ اور ہاپ چمت کی ہلوی کیکہ چھلکے کام ہیں وہ مسالہ تیز ہو جائے گا یہ مسالی پیوے اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو اکھٹ کریں پانی جانوں گے ٹھیک ہے مسالہ جلیے ٹھیک ہے خلیم کھوڑا سلو کر لیے ٹھیک ہے 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 ہمارٹر میں بھی پانی بھی چھوڑنا ہے ڈی اب پانی چاہ سب کش کی ہو رہا ہے چمت سے اس کو پیس لے گا اس پرم میں میں ڈالیں گے اس میں کیچپ یہ اپشنل ہے لیکن آپ ڈالیں گے تو بڑا اچھا فلیور آتا ہے کیچپ کا کھٹا مٹھا کسی کرواہٹ جو ہے نا چھلکوں کی وہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ چھلکیں پکانا بھی بڑا مشکل کام ہے یہ افسر لوگ نہیں بنا سکتے ہیں پھینک جاتے ہیں ہر گھر میں تقریباً یہ ہوتا ہے چھلکیں اتارتے ہیں اور پھینک جاتے ہیں ڈس بن میں اور کریلے بنا لیے اب اس پرم میں ڈالیں گے چھلکیں اور پیچ چھلکیں دیکھیں ڈالیں گے اپنے گے چھلکیں 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 آپ کے سامنے چھلکیں نمی کے ساد medle چھلکیں 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 اپنے گے اپنے گے چھلکیں اپنے وائلنہ آپ نے اپنے گھر میں چھتکے بلکہ ڈس بین میں نہیں پیکنے میری یہ ریسپی دیکھیں آپ چھتکی اور پیپ لازمی منائیں ٹھیک ہے مجھے یاد رکھیں اچھا جناب آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل میلوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ مفیس